بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آدم جا رہے ہیں کلاش ویلی اور تھوڑی دیر میں ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں اور یہ سینہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھے ہوں گے جس میں ہم کترالز روڈ سے کلاش تک کا سفر کیا ہے اور رستے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ روڈ کیسا ہے اور بہت پیارے پیارے گاؤں بھی رستے میں آئے چھوٹے چھوٹے گھر بھی آئے تو اس طرح ہم نے اس سفر کو بہت انجوائی کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکریپشن میں آئے وہ بھی لازمی دیکھئے تو ہم جا رہے ہیں کلاش ویلی کلاش ویلی کو کافر حسینہوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے تو آج جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر واقعی کوئی کافر حسینہ ہے بھی یا صرف باتیں ہیں خیر یہ ایک مزاق تھا لیکن ہمارا مین مقصد تو وہاں کی خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ویلی ہیں اور یہ پاکستان کی بہت زیادہ مشہور ہیں انٹرنیشنل اور پاکستان سے دوریس یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں دراصل کلاش کا اصل نام کلاشا ویلی ہیں اور اس کے اندر تین ڈیفرنٹ ویلی ہیں جس میں سے ایک بمبوریت ہے دوسری رنبر ہے اور تیسری بریر ہے تو آج ہم بمبوریت جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم دوسری دو ویلیز میں جائیں گے اور ان کی ویڈیو الگ بنے گی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بہتری گاؤں یہ پہتا گاؤں آیا ہے اور اس سے آگے بمبوریت ہوگا تو پہلے ہم اس گاؤں کے دیکھیں گے اور تھوڑا وہ دیکھنے کے بعد ہم آگے بمبوریت کی طرف جائیں گے ابھی بہت خوبصورت جگہ ہے ناشپاتی کی درخت ہیں بڑے بڑے اور وہ سامنے چھوٹا سا گھر شاید بند رہا ہے کسی کا ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم کافی خوبصورت ہو چکا ہے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں تقریبا دو سے ہڑھائی گھنٹے لگے ہیں اگر آپ روڈ کنڈیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو اس کی ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ہے وہ دیکھ لیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کیسے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کلاش ایک بہت ہی مشہور قبیلہ ہے لیکن یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور اس کے لوگوں کی تعداد بہت لیمٹیڈ سی ہے ان کا ایک خاص مذہب ہے جو کہ ہندو مذہب سے ملتا چلتا ہے اور یہ آج تک اپنے اسی مذہب پر قائم ہے اور یہی ان کی ایک پہچان ہے پہلے تو یہ لوگ بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آستہ آستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے مذہب سے اسلام میں کنورٹ ہو چکے ہیں تو اس لئے ان کی ابتداد بہت کم رہ چکی ہے ان کا ایک عورتوں کا خاص لباس ہے جو کہ ان کی شہرت کی خاص وجہ ہے اور یہ لباس بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یہ جو سامنے انچے مکان ہیں یہاں پر وہ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر چند دیکھ کر رہے ہیں اور زیادہ تر گھر رہے ہیں جب وہ آگے والے بمورید کاؤں میں ہیں ابھی ہم یہاں پر جا کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بمورید کی طرف جائیں گے یہ چند دیکھ کر رہے ہیں یہاں پر بچے کھید رہے ہیں کوئی خاص ان کی سامنے نہیں لگتی بلکہ بالکل ہی نہیں لگتی ان کی زبان کیونکہ بہت مختلف ہے پشتوں بھی نہیں ہیں اور دو بھی نہیں ہیں لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں بیٹھ ہیں اور ان کا ملنا جلنا ہے لوگوں کے ساتھ تو اس لیے ان کو اردو آتی ہے چھوٹے بچوں کو نہیں آتی لیکن بڑے لوگوں کو آتی ہے یہ والی جگہ ہے یہ خاص جگہ ہے جہاں پر یہ اپنا کوئی بھی فیسٹیول مناتے ہیں یہاں پر سائٹ پچھے سیڈی ہیں یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور جو یہ برامدہ اس کے اندر وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے ڈانس وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ فیسٹیول والے جنہوں میں یہاں پر کافی رونک ہوتی ہیں کافی خوبصورت کلر بنے ہوئے بہت ساری ڈیزائنی کی ہوئی ہے انہوں نے اپنی یہ بہت چھوٹ چھوٹ سے پیارے گھر ہیں لیکن یہ پرانے ہو چکے ہیں اور ابھی کوئی رہا نہیں رہا لیکن یہ ان کو محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ ٹورسٹ آئیں اور دیکھیں ان کو ان کو لاغ لگا ہوئے اندر تو نہیں جا سکتے لیکن صرف باہر سے دیکھ سکتے ہیں کمال کا آرکیٹیکچر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت پیاری ڈیزائن کی ہوئی ہیں اس کے بعد آگے کی طرف جاتے ہیں اور کافی موسم اچھا ہے بارش ہلکیل کی ہو رہی ہے اور ہر طرف گرینری ہے بہت مزا آ رہا ہے میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ ٹائم نکال کر تھوڑا سا ضرور ہے یہ یہاں پر یہ کسی کی پرائیویٹ جگہ ہے بند کی ہوئے اور بینسین کی چارہ کھا رہی ہیں سامنے بہت ہی پیارے ناشپاتیاں لگی ہوئی ہیں درختوں پر تقریباً انار کا جو سیزن ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ناشپاتی کا بھی اپنے میڈ لیول پر ہے ابھی ہمیں ایک شکار ملا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہے کہ آپ صرف انجوائے کریں موسم انجوائے کریں اور سین انجوائے کریں اور سامنے بھائی ایک ناشپاتیاں توڑ رہے ہیں تو حملہ کرتے ہیں یہاں پر موسیقا 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 ٹھیک ہے بھائی شکریہ ہم جا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی سے دعا اسلام کیے اور ہم نے پوچھا کہ آپ بیچیں گے بھی کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لئے ہیں ہم بیچیں گے نہیں یقین ماں نے ایک ناشپاتی کھا یہ اتنی زیادہ میٹھی اور اتنی مرزدار میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی یہ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کوئی ایسے ویسا جھوٹ نہیں ہے بلکل اتنی مرزدار ناشپاتی اور فریش دل تو کر رہا تھا کہ ان کی یہ ڈیڑی اٹھا کے بندہ بھاگ جائے لیکن خیال ہم نے ان سے کوشش کی کہ وہ بیچیں لیکن انہوں نے کہا ہم بیچتے نہیں ہیں اب ایسے جیتنی مرزی لے لو لیکن میں نے صرف ایک ہی اٹھائی کیونکہ بندہ اچھا نہیں رکھتا ہے ویسے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے بھی کچھ ہے کہ نہیں میرا نہیں خیال کہ آگے کچھ ہوگا کیونکہ یہاں پر صرف کھیت ہیں اور درخت ہیں چھوٹا موٹا کسی جھر تھوڑی دیر بعد آ جاتا ہے جب سے ہم آئیون سے نکلیں اور بادل اور بارش مارا پیچھا کر رہی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اور کبھی بڑھ جاتی ہے دعا ہے کہ یہ بارش ایسے ہی رہے زیادہ نہ ہو اگر زیادہ ہوئی تو مسئلہ ہو جائے گا اور سارا ٹریپ خراب ہو جائے گا رستہ بھی جو زیادہ کچھا ہی تھا اور واپسی کے لیے بڑی مشکل ہوگی موسیقی ابھی ہم جا رہے ہیں اگلے گاؤں بمبوریت جہاں پر مین ان کی جگہ ہے کبرستان بھی ہے اور ان کے زیادہ گھر ہیں اور اس جگر کو جا کر دیکھتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں کافی خوبصورتی تھی وہاں پر زیادہ خوبصورتی وہی تھی جہاں پر بھائی ناشپاتیاں توڑ رہا تھا وہیں پہ سارے خوبصورتی بکری ہوئی تھی تو ایسے بھی وہاں کافی خوبصورت تھا موسیقی دیکھیں کیسے بچے گلی میں بھاگتے پھر رہے ہیں ہم بمبوریت پہنچ چکے ہیں اور یہ اس کا ایک قسم کا مین بزار ہے چھوٹا سا بڑے والے بزار سے اس طرف کو آتے ہیں تو اس میں انٹر ہونے سے پہلے باہر بورڈ لگایا ہے اس پہ کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں وہ لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندر آ کر کوئی پریشانی نہ ہو تو ایک آدم میں خود بتا دیتا ہوں کہ ماسک لازمی پہنے کیونکہ یہ کرونا کے دن ہے تو اس کے بغیر آپ اندر نہ جائیں اور دوسرا اندر آتے ہی کافی زیادہ سمیل ہے عجیب سی تو ماسک اس کیلئے بھی پہنے ضروری ہے اور ابھی تب کوئی سینہ تو نہیں دیکھی لیکن بدبو بہت آ رہی ہے شاید یہ اسی لئے یہاں پر چھوڑی گئی ہے کہ آپ ماسک پہن کر اندر ہیں اس لئے ماسک لازمی پہنے زیادہ در گھر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور بیس ان کی پتروں سے اور سیمٹ سے ہے کافی خوبصورت بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں لیکن آرکیٹیکچر کمال کا ہے چھوٹے چھوٹی سیڈیاں ایک گہ سے دوسرے پہ جاتی ہے دوسرے پہ پھر اگلے والے گھر پہ جاتی ہے انہوں نے اپنی گائی یہاں پر دروازے پہ پار کر دی ہے بارش ہے کہیں بھیک نہ جائے یہ بھی کافی پرانا گھر لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ہے اور ڈش کی انٹرنیٹ کی پوری سہولت ہے یہاں پر آپ دیکھ چکتے ہیں کہ لوگوں کی گھروں کے اوپر لگی ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت پرانے لوگ ہیں یہ بھی بہت ایڈوانس اور پڑھے لکھے لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی گلی ہیں اوپر سے اوپر کو جا رہے ہیں ہم اینڈ تک جائیں گے اور اوپر سے ایک بار بیو لے کے پھر نیچے کی طرف اتریں گے اور پھر گھروں کی دوسری سائٹ پر بھی جا کر دیکھیں گے یہ اب ہم سب سے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر اس سے آگے کوئی لکھڑی کے مقام نہیں ہیں جانوروں بغیرہ کے لئے یہاں پھر ہم نے اوپر چھوٹے کمرے بنایا ہوا کمرے کے آز یہیں تک تھا اور کتے بیمارے پیچھے لگ گئے یہاں سے تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ یہاں سے نیچے اترے جائیں اور گاؤں کو دوسری طرف سے دیکھ کر واپس پھر جائیں گے کبرستان کی طرف اور ان کے کبرستان کو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو کریں گے یہاں پر اینڈ چلو جی اب واپس چلتے ہیں یہاں سے اور وہ سامنے جانا ہے ہم نے چلو جی اب واپس چلتے ہیں یہاں سے اور وہ سامنے جانا ہے ہم نے اور زیادہ تر گھر ہیں وہ نئے بنے ہوئے ہیں اور کچھ کی مرمت وغیرہ کر کے نئے بنا لیا گیا ہے تو کافی خوبصورت کر رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے یہاں پر گھومنے پھرنے میں اور دیکھنے میں مزے کی بات یہاں کی گلی ہیں چھوٹ چھوٹی گلی ہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی کے گھر میں ہی نہ چلے جائے یہ سامنے والا کتنا خوبصورت چھوٹا سا مکام ہے پہلے اوپر سیڑھی ہیں جا رہی ہیں پھر اس کے اوپر اگلے گھر میں جا رہی ہیں پھر اس پہلے والے گھر کی چاک پر بڑا خوبصورت چھوٹ چھوٹ گھر ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن جو اس بادی سے تھوڑا باہر کی طرف بند رہے ہیں وہ کافی بڑے گھر ہیں یہ کوئی سینٹر ہے عورتوں کے لیے سلائیو ایرا سیکھنے کے لیے یہ آپ دیکھیں باہر جو گھر ہیں دور وہ کافی بڑے ہیں لیکن جو مین ایریا میں ہیں یہ چھوٹ چھوٹے گھر ہیں زیادہ تر لوگ جو یہ قبیلے کے ہیں یہ ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہیں اور باقی جو سائیڈوں پر ہے وہ مسلمان لوگوں کے گھر ہیں انگوروں کی بیل ہے اور انگوروں کا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے یہاں پر یہاں سے یہاں سے ہم گیڑ سے سیدھا مین بزار میں جو ایون سے آئے رہے ہیں وہاں پر چلے جائیں گے یہ جی پل ہے اور اس کو کراس کرنے کے بعد کبرستان آئے گا لکڑی والا یہی پل ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ لکڑی کے پل ہی بناتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہاں پر فیزیبل ہے دونوں طرف کیفے بننے ہیں چائو گیا رہے کے لئے اور سامنے لیف سائیڈ پر ہوتل ہے یہ بھی کسی کا نیاد گھر یا ہوتل بن رہا ہے سامنے دیکھ سکتے ہیں ہوتل ہے آپ اگر یہاں پر رات بھی گزارنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ہوتل ہیں آپ وہاں پر اپنی نائچ پرنڈ کر سکتے ہیں ابھی آف سیزن ہے اور اس لئے یہاں پر اتنے زیادہ پیسے نہیں لیں گے لیکن جب سیزن ہوتا ہے اور یہاں پر فیزیبل ہوتا ہے تو تب ان کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ایون کے یہاں پر جگہ بھی نہیں ملتی رات سٹیک کے لئے قبرستان آ چکا ہے اور قبرستان کے شروع میں فل انٹریٹینمنٹ چاہت رہی ہے مرتوں کے لئے انچی آواز میں اگانے چل رہے ہیں مردت والاز میں انٹریٹین کر رہے ہوں گے یہاں پر یہ بہت صدیوں پرانی قبریں ہیں اور ان قبروں میں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہڈیاں ویسے ہی بڑی ہوئی ہیں مردے غائب ہو چکے ہیں گل سڑ چکے ہیں اور ان کی کچھ ہڈیاں بچ چکی ہیں یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے اور یہ پہلے کلاش لوگوں کی یہ روایہ تو ہوتی تھی کہ وہ مردوں کو اسی طرح کے باکسیز میں ایسے اوپر رکھتے تھے اور ان کے مرنے پر بقاعدہ جشن منایا جاتا تھا وہ اس لئے کہ یہ سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جب بندہ کوئی مرتا ہے وہ اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے یہ دنیا کی زندگی ان کے لئے عارضی زندگی ہے تو اس لئے جانے والے کو بہت خوشی کے ساتھ بیجنا چاہیے کافی بڑا قبرستان ہے میرا خیال سے آپ یہ ایسے دفن نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر تازہ کوئی بھی اس طرح کا تبوت نہیں ہے یہ سارے پرانے لکڑی کا تبوت پڑے ہوئے یہاں پر کسی کسی میں ابھی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور کوئی بلکل خالی ہیں چار پائیاں بھی پڑی ہیں یہ بھی سہولت یہاں پر موجود ہے یہ سامنے والی قبر ہے یہ کسی انگریز زولوجسٹ کی ہے جو شاید یہاں پر کسی ریسرچ کے لئے آئے تھے تو یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کو یہاں پر دفن کر دیا گیا اسی قبرستان میں ہم اپنی یہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں جو کہ ہم کرم جشمہ پر بنائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہنے والی نئے ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی توہچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں پورۯ چیزاں جش صعب